اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست دشان عمر آج کی ہماری موٹیویشن کی تھیوری ہے وی روم ایکسپیکٹنسی تھیوری ایکسپیکٹنسی تھیوری یہ تھیوری تھوڑی سی ٹرکی ہے تھوڑا سا آپ نے سمجھنا ہے کہ اس کے اندر کیا کہتا ہے میں دو چار باتیں زبانی آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں پھر ہم نیکسٹ آگے چلتے ہیں ایک تو یہ کسی بھی ایک چیز کی ایکسٹرنل نیچر آف موٹیویشن بولتی ہیں یعنی بہری ظاہری طور پر چیزوں کے متعلق موٹیویشن کو بولتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر بات کر رہا ہوتا ہے کہ کیا چیز انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے کون سا بیہیویر انسان بار بار ریپیٹ کرتا ہے اس کی کچھ نہ کچھ جڑیں جا کے ملتی ہیں وہ لاف ایفیکٹ سے آپرین کنڈیشننگ سے کچھ نہ کچھ اس کی جڑیں جا کے اس سے ملتی ہیں اب اس تھیوری کے اندر اس نے نا تین ہمیں چیزیں بتائی ہیں یہ تین اصولوں کو پھر کہا ایک ہوتی ہے کہ ایفرٹ میں محنت کروں گا سیکنڈ پھر محنت کے بعد میری ایفرٹ کے بعد میری پرفارمس بہتر ہوگی میری پرفارمس بہتر ہوگی تو مجھے ریوارڈ ملے گا یا آؤٹکم اچھی ہوگی ایفرٹ پرفارمس اور اس کے بعد گیا ہے آؤٹکم اس کو پھر اس نے جو تین ناموں سے دیا ہے اس نے کہا ہے کہ پہلی جو میری ایکسپیکٹینسی کیا میری میں میند کروں گا تو میری ایکسپیکٹیشن کیا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کو مزید ہم دیکھتے ہیں پھر انسٹرومنٹیلٹی اور پھر بیلنس ہے اچھا یہ ایکسٹرنل نیچر ہے وکٹر ویروم نے 1964 کے اندر اس کو دیا اس تھیوری کو ریوارڈ ایکسپیکٹینسی اس کے اندر میٹر کر رہی ہوتی ہے یعنی ریوارڈ اس کے اندر موٹیویٹ کرتے ہیں ایفرٹس ہوگی پھر پرفارمنس بنے گی پھر ریوارڈ ہوگا یہ انسان کا بہیویر ڈیسائیڈ کرے گا ٹھیک ہے یعنی بہیویر سمرات کیا ہے دیکھیں آپ کون سا کام کریں گے آپ وہ کام کریں گے نا جو آپ کو اچھا لگتا ہے اب میں اس کو میں مثالوں سے آپ کو سمجھاتا ہوں سمجھا جائے گی ٹھیک ہے تین اس کے جو ہے نا وہ تین کی فیکٹر ہے ایکسپیکٹینسی انسٹرومنٹیلٹی اور ویلنس ٹھیک ہے پہلا کیا ہے اب اس کے اندر ایک انڈیویجول محنت کرتا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے اور وہ سوچتا ہے کہ میرا کام جو ہے یہ مجھے جو ہے وہ میری پرفارمنس بہتر کرے گا میرا کام میری جو ایفرٹ ہے یہ میری پرفارمنس کو بہتر کریں گے یہ چیزاتی ایکسپیکٹینسی کے اندر میں اس کو آپ کو کلاس کے اندر میں گیا میں نے سکول میں بچوں کو پڑھایا اور بچوں کو میں بڑی محنت سے پڑھا رہا ہوں میں بڑا زور لگا رہا ہوں اور اترا زور لگانے کے بعد پڑھانے کے بعد میری ایکسپیکٹیشن کیا ہیں میری ایکسپیکٹیشن یہ ہیں کہ میرے پیارے بچے جو ہیں وہ اپنی پرفارمنس کو بہتر کریں گے ان کی پرفارمنس بہتر ہوگی اچھا اگر تو میرے بچوں کی پرفارمنس بہتر ہوتی ہے تو یہ کیا ہوگا کہ پھر تو میں اپنی ایفرٹ دوبار کرتا رہوں گا یعنی میں جو آج سے کچھ سال پہلے پانچ چھ سال پہلے جب میں سکول بھرتی ہوا مطلب پی ایس ٹی ایز اپارنٹ ہوا تو میں نے بچوں کو بڑی محنت سے پڑھانا چروع کیا بڑی محنت سے اور اتنا زور لگاتا کہ دو بجے میرے سے اٹھا نہیں جاتا تھا کرسی سے اچھا پھر کیا ہوا کہ میں نے بچوں سے ہفتے بار ٹیفٹ رہی ہے بچے کو رہے ان کو تو کچھ بھی نہ آئے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میری مٹی پلید ہو گئی اور یہی نے کچھ بھی نہیں آتا تو پھر کیا ہوا کہ میں نے اس کے بعد اپنی جو میتھڈ تھا اس کو چینج کیا کہ یہ بچے تو اردو سمجھتے ہی نہیں ہیں میں تو شہر سے آیا ہوں دیاد کے اندر میں اردو بولی جا رہا ہوں بچوں کو اردو میں پڑھائی جا رہا ہوں اور یہ بچے تو بچاروں کو اردو سمجھ نہیں آتی پھر مجھے پتا چلا کہ یار میں جو کام پہ لگا تھا وہ ٹھیک نہیں ہے تو میں نے پھر اپنے میتھڈ کو چینج کیا اور مطلب یہ چیزیں ایسا تھا اب اگر اس چیز نے ایٹمین کہ جو میرے ایفرٹ تھی اس نے مجھے ریوارڈ نہیں دیا پرفارمس بہتر نہیں ہوئی تو میں لیس موٹی ووٹ ہوا تو کیا میں ایندہ اس طریقے سے پڑھاؤں گا نہیں پڑھاؤں گا تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ایکسپیکٹنسی میں آتی ہیں جب آپ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں بدلے میں آپ بہتر پرفارمس کی امید کر رہے ہوتے ہیں اگر بہتر پرفارمس جو ہے وہ بچے دے دیتے ہیں تو ایٹمین کہ ٹھیک ہے یار میں اس کو جاری رکھتا ہوں اس بیہیبئر کو ریپیٹ کرتا ہوں اور اگر وہ جو ہے نا وہ مجھے بچے جو ہے وہ اپنی پرفارمس کو ریپیٹ نہیں کرتے تو پھر جو ہے میں کیوں میں اتنی کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں میں کوئی میتھڈ کو چینج کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ چیز یہ والی بتاتی ہے اس کے بعد اس کے انسٹرومنٹیلٹی کے اندر آگئے اب ہماری جو ایفرٹ ہیں جو انڈیویجول کی وہ ایفرٹ کی پرفارمس بہتر ہوگی اب انسٹرومنٹیلٹی میں کیا کہوں گا اب پرفارمس بہتر ہوئی ہے تو بچوں کا جب پیپر ہونے ہے یا کوئی کوئیز ہونے ہے یا کوئی سلانہ پہ ان کا نمبر بھی اچھی آنے چاہیے اب وہ بچے جو ہیں وہ اگر نمبر اچھے لیتے ہیں تو مجھے موٹیویشن ملے گی یار بچوں نے جو انسٹرومنٹ جو میری کوشش تھی وہ زبردست تھی اور بچوں نے آؤٹکم اچھی دی ہے تو یہ مجھے موٹیویٹ کرے گی میں اپنی جو ایفرٹ سنجاری رکھوں گا اور اگر بچوں کی آؤٹکم اچھی نہیں آئی تو میری پرفارمس بھی ٹھیک نہیں تھی میری پرفارمس جس کے اوپر خوش تھا وہ پرفارمس ٹھیک نہیں تھی تو یہ چیزیں مجھے ڈی موٹیویٹ کریں گے یعنی اور یعنی وہ اسے پرسپشن بناتا ہے کہ میں جو پرفارمس آنا یہ مجھے اچھی آؤٹکم کی طرف لے جائے گی اور اگر مجھے اچھی آؤٹکم کی طرف نہیں لے جائے گی تو میں اس کو چھوڑ دوں بونس پرموشن کچھ بھی ہو سکتا ہے میری کال آ رہی ہے میں تھوڑی سی سپیڈ پر کرنا ہوں کیونکہ کال سننا ضروری ہے اب اس کی آؤٹکم آ گئی میں نے بچوں سے امتیان لیا مجھے اس کا ریزلٹ مل گیا اگر میں ریزلٹ کے اوپر مطمئن ہوں اگر میں اس ریزلٹ کو ویلیو دے رہا ہوں اگر وہ ریزلٹ میرے لیے بہتر ہیں تو اس صورت کے اندر میں کیا کروں گا کہ میں اس پرفارمس سے مطمئن ہوں گا کہ میری ایفرٹ بھی ٹھیک تھی میری پرفارمس بھی ٹھیک تھی میری آؤٹکم بھی ٹھیک ہے بچے زبردست ہیں اچھا ریزلٹ مل گیا ہے مجھے تو یہ والی جو چیز ہوگی یہ میری ویلنس کہتا ہے آخری شیل کو جس طرح سانس والے بندے جانتے بھی ہوگی ایٹم کا آخری شیل جو ہوتا ہے تو ایف انڈیویجول کے لس آگرون کی جو آؤٹکم ہے وہ اچھی نہیں ہے یا وہ میرے ایک کرائیٹری کے مطابق نہیں ہے میں اس کو ویلیو نہیں دے رہا میں اس کو سیٹسفائی نہیں ہوں تو انجھے لس موٹیویٹ کرے گی یہ والی تھی ایکسپیکٹنسی تھیوری تو اس کے اندر بھی کچھ لیمیٹیشن میں دخل ہے کہ اس دہ آؤٹکم ہے سیم یعنی ہر انڈیویجول جو ہے وہ اس کی آؤٹکم سیم نہیں ہو سکتی اور جو مجھے بڑے بڑے امیدیں نہیں کرنی چاہیے اس کے علاوہ اس موٹیویٹیٹیٹیٹو دو سم ورگ اگر اس کے بہیویر کے کارٹنگ ہے تو وہ کرے گا اگر بہیویر کے کارٹنگ نہیں ہے تو وہ نہیں کرے گا ایسے کام سائن کرتے ہیں کہ وہ ہر سٹیجز کے اوپر اس کو دیکھتے ہیں کہ یار میں نے پہل اس کے کام زمین پر لگایا اس سٹیج کے اوپر ٹھیک ہے اس کے اٹھمین آؤٹکم بھی ٹھیک ہوگی پھر آؤٹکم آگئی کیا آؤٹکم میری امیدوں کے مطابق ہے ایک نہیں ہے یعنی اس کے اندر جو ہے اس تھیوری کے اندر وکٹر ویرو میں یہ کہتا ہے کہ جو ہماری امیدوں کے مطابق ہوگا وہ گھوٹ ہے جو ہماری امیدوں کے مطابق نہیں ہوگا وہ ہمیں لیس موٹیویٹ کرے گا جو چیز اچھی ہوگی وہ بار بار کروں گا جو اچھی چیز نہیں ہوگی وہ منہ ہی کروں گا ٹھیک ہے اس کے اندر بچوں کی لوگ پراغرس کے اوپر بھی ہم یہ اپلائی کر سکتے ہیں لیمیٹیشن یہی ہے کہ اس کے انڈیویجنل ڈیفرینسز کا یا ریشنل تھنکیاں کا خیال نہیں کیا گیا کہ کوئی بندہ کس طرح سوچتا ہے اس نے سب ہی کوئی ایک ہی پیمانے بھی لیا کوئی سکتا ہے کہ کوئی کوئی کسی طرح سوچتا ہو کوئی کس طرح کس میں کوئی بیلٹی ہو کس میں کوئی بیلٹی نہ ہو تو ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا اس کے علاوہ بہت سی ایک سٹرندر چیزیں بھی آ جاتی ہیں کام کرنے کے دوران انویرمنٹل فیکٹر ہیں کوئی باس کی کوئی اور چیزیں سوسائٹی کی کوئی اور چیزیں بھی ہوتی ہیں ہمارے اپنے ایموشن بھی ہوتے ہیں جو ہمارے لئے ہرڈر بن جاتے ہیں کوئی ریبورٹ نہیں ہے کہ ایک چیزیں جو نہ اسی طرح چلتی رہیں ٹھیک ہے یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر کچھ سمجھنا آئے تو پوچھ لیجئے اپنا خیار رکھئے جزاک اللہ و خیلہ